ازرال نے اتری گازہ میں ہماس کے کئی لڑاکوں کو مار گرانے کا دعویٰ کیا جانکاری کے مطابق ازرال کی سینہ نے اپنے مورن کے قریب آمنے سامنے کی لڑائی میں ہماس کے لڑاکوں کو چھئر کر دیا کیونکہ ازرال کی سینہ کے مطابق ہماس کے جن لڑاکوں کو موت دی گئی وہ لگاتار ازرائلی علاقوں پر حملے کر رہے تھے اور حملے کے بعد تو وہاں بنی سرنگوں میں چھپ جا رہے تھے جس کی وجہ سے ان سے نپٹنے میں مشکل آ رہی تھی لیکن ازرال کی سینہ نے گازہ میں گھوس کر ہماس کے دو چھکانوں کو برباد کرنے اور اس کے کئی لڑاکوں کو مار گرانے کا دعویٰ کیا یہ حملہ اتری گازہ کو ازرال سے جوڑنے والے اریز کروسنگ کے قریب کیا گیا ساتھ اکٹوبر کو ہماس کی حملے سے پہلے یہاں ایک چیک پوائنٹ ہوا کرتا تھا جہاں سے پیدل آنے جانے کا راستہ تھا لیکن ہماس کے لڑاکوں نے جنگ کے پہلے دن اس چیک پوائنٹ کو بھی نستانہ بود کر دیا تھا جس کے بعد ایرز کروسنگ کو بند کر دیا گیا ازرال کی وائیو سینہ نے بیتی رات گازہ کے کئی علاقوں کو دہلا دیا ازرال کے زوردار حوائی حملوں سے وہاں رہنے والے لوگ دہشت میں آ گئے کیونکہ ازرال کی وائیو سینہ وہاں رات بھر رکھ رکھ کر ایک کے بعد ایک حملے کرتی رہی جن میں ہماس کے ٹھکانوں کو چن چن کر نشانہ بنایا گیا آسمان سے آگ کے گولوں کی شکلوں میں گرنے والے ازرال کے راکٹوں نے اتری گازہ کے کئی علاقوں میں تباہی مچا دی ازرال کی سینہ نے ان حملوں میں ہماس کے کئی لڑاکوں کو مار کر اسے بھاری نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا بڑی خبر آپ کو بتا دیں ازرال پر سیریا بھی حملہ کر رہا ہے ازرال کی سینہ نے یہ بڑا دعویٰ کیا ہے سیریا نے ازرال کی اور راکٹ دا گئے جسے ازرال کی سینہ نے ناکام کر دیا اور ساتھی سیریا پر جوابی حملہ بھی ازرال کی طرف سے کیا گیا سیریا پر یہ بڑا عروب ازرال کی سینہ نے لگایا کہ ازرال کی اوپر راکٹ سے اٹیک کیا گیا حالانکہ ان سبھی اٹیکس کو ناکام کر دیا گیا اور سیریا پر جوابی کاربائی بھی ہوئی اور اس ویچ اسرائلی سینہ کی مائلہ برگیڈ نے بھی جنگ میں موچا سمحا لیا گازہ سے ہماس کو مچانے کے لیے اسرائل نے اپنی پوری طاقت چھوک رکھی ہے اور اسی کاری میں اسرائل کی سینہ کی مائلہ برگیڈ بھی جنگ کے میدان میں اتر گئی اسرائل گازہ بارڈر کے پاس سے آئے ایک ویڈیو میں اسرائل کی سینہ کے ادھیکاری ایک سینہ ٹکڑی کو جانکاری ساجہ کرتے دیکھے اس دوران اسرائل کے پورش سینکوں کے ساتھ کئی مائلہ سینکے بھی نظر آئیں جو قطرناک ہتھیاروں سے لیس دیکھی روس کے داغستان سے اسرائل سے آئی فلائٹ کو ڈائیورٹ کیا گیا ہے فلسطین سمرتکوں نے ائرپورٹ کو گھیڑ لیا تھا جس کے بعد فلائٹ کو ڈائیورٹ کرنا پڑا فبروں کے مطابق گھر فلائٹ میں اسرائلی ناغرکوں کو نشانہ بنانے کے لیے ڈھونڈ رہے تھے ویڈیو میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ فلسطین سمرتکوں کو فلائٹ کے بارے میں جیسے ہی جانکاری ملی لوگ ٹرمنل اور ہوای پٹی پر توڑ پوڑ کرنے لگے جس کے بعد تیلویف سے آئی فلائٹ کو دوسرے ائرپورٹ کیلئے ڈائیورٹ کرنا پڑا وہیں دوسری اور ہنگامے کو دیکھتے ہوئے ائرپورٹ کو بھی فلحال بند کیا گیا ہے اسرائلی ناغرکوں کو نشانہ بنانے کا یہ بڑا گمپیر آروپ لگا ہے روس میں اسرائل سے آئی فلائٹ کو ڈائیورٹ کیا گیا ہے فلسطینی سمرتکوں کے ہنگامے کے بعد فلائٹ کو ڈائیورٹ کیا گیا وہاں ہوای پٹی پر توڑ پوڑ بھی کی گئی اور ہنگامہ کیا گیا جس کی تصویریں سامنے آئی ہیں اس کے بعد آپ کو یہ بھی بتا دے کہ ائرپورٹ کو بھی فلحال اہتی آتن وہاں بند کرنا پڑا ہے کس طریقے سے یہاں ہنگامہ کیا گیا اور جھڑپ بھی ہوئی توڑ پوڑ کی گئی اس کی کچھ تصویریں سامنے آئی ہیں اور یہ تصویریں بتا رہی ہیں کہ روس میں جو ہوا وہ صحیح نہیں تھا اور اس کی وجہ سے اس کی نندہ بھی کی جاتا ہے